اسرائیلی ڈیفنس فورس نے سوموار کو ہزباللہ کے سولہ سو ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہوئے لیبنان میں ایر شٹرائک کی ہے ان میں دس ہزار راکٹس برباد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے وہیں لیبنان کے سواست منترالے نے کہا کہ اس حملے میں اب تک چار سو بانوے لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان میں اٹھاون مہیلہ ہیں اور پیتیس بچے شامل ہیں سولہ سو پیتالیس لوگ گھائل ہیں جانکاری کے مطابق دوہزار چھے میں اسرائیل لیبنان جنگ کے بعد لیبنان پر ہوا یہ سب سے بڑا حملہ ہے لیبنان میں بدوار پچیس ستمبر تک کے لیے اسکول کالیج بند کر دیے گئے ہیں لوگوں کو سرکشی جگہوں پر بھیجا گیا ہے اسرائیل نے لیبنان میں چھتے جا رہا ہے آپریشن کو نورڈن ایروز نام دیا ہے ایڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ اس بلد اچھنی لیبنان میں گھروں میں مسائلیں چھپا کر رکھتا ہے جن میں لگ بگ ایک سال سے اسرائیل میں داگا جا رہا ہے